السلام علیکم جانی لوگ علیکم السلام کی حال چالنے ٹھیک ہو نا میری بڈی کو دیکھنے کے بعد بہت سی لڑکیاں میری فین ہو جاتی ہیں بس میں نے یار کبھی گرور نہیں کیا چلو بہت ہو گئے مزاک یار اب اپنے ولوگ کی طرف چلتے ہیں دن کے کوئی دس کا ٹائم ہے اور آج ہم لہور جائیں گے اچھا یہ ہمارے یوکے والے برو ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ آج لہور جائیں گے اور جیسے ان کو پتا چلتا میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی سب غصہ اچھا کر جاتے اور کیمرہ چھین لیتے ہیں یار یوکے والے برو میں نے یہ بوڈی ایسے ہی نہیں بڑھائی اگر آج کے بعد تُو نے کیمرہ سنچ کیا تو میں تیری گانڈ پھار دوں گا تُو چھوٹا ہے مجھ سے میں تیرا دب کرتا ہوں ورنہ میں تیری ایسی گانڈ بند کروں گا کہ تُو بھول جائے گا کہ موتنا کدھر سے ہے موت والی جگہ سے ٹٹی آئے گی اور ٹٹی والی جگہ سے موت آئے گا سوری سوری میں تھوڑا غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں چلو چلتے ہیں اپنے ولائک کی طرف یہ میرے بہت پیارے کزن علی بھائی ہیں ان کو سب پیار سے علی بھائی کہتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکے مجھے تو یہ اندیشہ ہے ان کی ہونے والے وائب بھی انہیں علی بھائی نہ بول دیں سوری علی بھائی میں تمزا کر رہا تھا آپ تو غصہ ہی کر گئے یار یہ وہ پیاری سی گاری ہے جس پہ ہم نے لہور جانا ہوتا ہے میں اپنے نوکر سے کہتا ہوں کسے صاف کر دے یہ گاری علی بھائی کی ہے اور میرے پاس ابھی اپنی ذاتی گاری نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں بہت جالد اپنی گاری لے لوں گا اس گاری کو اچھی طرح علی بھائی اپنی نگرانی میں صاف کرواتے ہیں جانی یہ ہمارے گاؤں والے قبرستان کے پاس ایک موت کا فرشتہ سوری سوری عباس چرکہ رہتا ہے اس کو میں لینے آیا ہوں یہاں صرف یہ اکیلا رہتا ہے آس پاس کوئی عبادی نہیں ہے سوائے قبرستان کو چھوڑ کر جانی لوگ دل کو تھام کر بیٹھ جائیے جو چیزہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اسے دیکھ کر بلکل بھی ڈلنا نہیں ہے تو آپ کے پیشے خدمت ہے موت کا فرشتہ سوری سوری عباس چرکہ تو کیسا لگا آپ کو عباس چرکہ جیسا بھی لگایا جانی لوگ آپ نے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے میں تو دار کی گلی ویچ کتا مریا ہے اے کولو ناک پھر کے لگ رہے آسی کتا اٹھ کے باہر ہے تینوں آدھا آگا ہے سالیہ تیری بو تو تو میں مریا ان شورٹ یہ کہ انسان کو کبھی کبھار نہا لینا چاہیے اور پرفیوم لگا لینا چاہیے اس کو لے کر میں اپنی حملی پہ آ جاتا ہوں تو جانی سچ سچ بتانا یار تیار ہونے کے بعد میں کیسا لگ رہا ہوں یار اس پہ میں نے پورا ایک کینٹہ میند کیا یار چار بار میں نے پورے جسم پہ شیمپو لگایا اور رگر رگر کرمیند ہویا ہے اس کے بعد میں نے بالوں کو دو بار نہ سابر سے اچھی طرح واش کیا دن کے بارہ بچ گئے اور یوکے والے برو بلکل تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ میلی بھائی بھی ریڈی ہیں یہاں پہ ہم دو بندوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں بہت ہی فضول گفتگو حریم شاہ کی وائرل ویڈیوز پہ کر رہے ہوتے ہیں حریم شاہ کی بات ختم ہوتے ہی یوکے والے برو کیری منٹی کی روستنگ ویڈیو جو کہ انڈیا کے ایک باڈی بلڈر ترون گل پر بناتا ہے اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم کیری کی روستنگ والی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں سچ میں بہت امدہ روستنگ کرتا ہے کیری کیری کی روستنگ کا الگ لیول ہے نیکس میں نے بھی کسی کو روست کرنا ہے دیکھو کیسا کرتا ہوں ذرا ایک نظر آپ اب آس چرکے پر ڈال لیں یار یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے نہ ہاتھ ہو کے بلکل اس کے چیرے پر نور آ گیا ہے اسی دوران جن دو بندوں کے انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ایک نازم ہے اور دوسرا نویت اب ہم چھین لوگ بلکل تیار ہیں اور تھوڑی دیر تک ہم لہور کے لیے نکلنے والے ہیں کیونکہ یہ دو بندے رہتے تھے جو اب آ گئے ہیں ہم کہوں سے تیار ہو کر لہور کے لیے باہر راستہ موٹر وے نکل رہے ہیں فرانٹ سیٹ پہ یوکے والے برو پیٹھے تھے لیکن جب میں نے کہا کہ تم پیچھے چلے جب تو برو نے میری بات مان لی اور مجھے عزت پکشی جس پر میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ورنہ آج تک مجھے کسی نے اتنی عزت نہیں دی مجھے یہ رول آئے گا یار قسم سے اتنی عزت آج تک کسی نے نہیں دی اور اس ننی سی کار میں ہم چھے بندے ہوتے ہیں جب ہم موٹر وے کے گیٹ پر آتے ہیں تو ادھر نیا ایک اٹھا کھلا ہوتا ہے یہ ہمارے گاؤں کے پاس ریسٹ ہوس ہوتا ہے جہاں سے انافیشل گاریاں موٹر وے پر چرتی اور اترتی ہیں یہ سب بابای قید عظم کا کمال ہے لیکن اس دن گیٹ کے چوکی دار اور موٹر وے پولس میں کوئی سین کریئٹ ہو جاتا ہے لہذا یہ گیٹ بند کر دیا جاتا ہے ہم پہلے لیٹ ہو چکے تھے اگر ہم بائی روڈ جاتے ہیں اور جانا تو ہم نے بھی موٹر وے سے ہی ہے میں پہلا فون عمران خان کو گماتا ہوں لیکن اس کی بھی یہاں نہیں چلتی اس کے بعد میری ایکس کا بو ایجی پنجاب ہوتا ہے تو میں اس کی بات کرواتا ہوں لیکن اس کی بھی یہاں نہیں چلتی میری نظر اپنی باڈی پر پرتی ہے تو مجھے بہت زیادہ گسہ آ جاتا ہے لیکن میں باڈی کا استعمال نہیں کرتا جہاں اور کچھ بھی نہ چلے وہاں جانی کا ترلہ چال جاتا ہے میں ہیوی لیول والا ترلہ مارتا ہوں اور یہ ہمیں موٹر وے پر انٹری مل جاتی ہے اب جانے صرف نہ ایک گینڈے تک ہم شاہ پور کانجلے ہوں گے منڈی میں تھوڑا سانا یہ موزک انجوائے کریں اس کے بعد ہم منڈی میں ملتے ہیں یہ ہم لوگ منڈی میں آ گئے ہیں یہاں سے کیمرامین کے فرائز یوکے والے برو انجام دیں گے منڈی میں آنے کے بعد ایک گھنٹام ادھر ادھر ریٹس کا چسکہ لیتے رہتے ہیں اور منڈی میں آپ کو نیلے پیلے کالے چٹے سبز گلابی سارے قسم کے بیریں چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں رنگ برنگی بیریں گھری ہیں ایک نظر آپ بکروں پہ مار لیں جتنے پیارے اور بڑے بکرے ہیں ان کا ریٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہے ریٹ جتنے بھی زیادہ ہوں آج ہم نے کم از کم تیس بکرے لازمی لے کر جانے ہیں جس سے بھی ریٹ کا پوچھو وہ مناسب ریٹ سے بہت زیادہ اوپر مانگ لیتا ہے تو ہم بھی ان سے بحث نہیں کرتے اور ایسے کرتے کرتے ہمارے دو گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں بہر کے تین پر جاتے ہیں ہمیں بھوگ لگنا بھی شروع ہو جاتی ہے ہم سب نے صبح کا ناشتہ کیا تھا لیکن جتنی بھی جلدی کریں آپ کھانا رات کو ہی ملے گا اب بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کے بعد ہم بکرے کھریدنا شروع کر دیتے ہیں ہاں پر بکرے والوں سے ریٹ پہ بحث جاری ہوتی ہے لیکن یہ یوکے والے برو کی زومنگ چیک کریں مجھے اور اسنین صاحب کو اپنی گانڈ کا بھی خطرہ رہتا ہے کہیں کوئی ہماری گانڈ ہی نہ مال لے باقی میری گانڈ تو میری ہے اسنین صاحب کی گانڈ چیک کریں واہ کیا گانڈ ہے یار سمجھ رہا سمجھ رہا علاقہ بری جدو جہد کے بعد ہمیں یہ سات بکرے پسندہ جاتے ہیں اور ہمارا ریٹ بین کے ساتھ فینل ہو جاتا ہے سنتیس ہزار سے ہم سات بکرے کھرید لیتے ہیں اور اس طرح ہمارے شروعات ہو جاتی ہیں بعد ہمیں یہ پانچ بکرے پسندہ جاتے ہیں اور یہ بھی ہمیں سنتیس ہزار میں مل جاتے ہیں بکرے کافی بڑے ہوتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بعد ہمیں یہ پندرہ بکرے پسندہ جاتے ہیں اور یہ ہمیں فینل ستائیس ہزار میں ملتے ہیں ٹوٹل ستائیس بکرے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پیمنٹ کی باری آتے ہیں ہم ایک ایک سب کو پیمنٹ کر دیتے ہیں ان کی پیمنٹ تقریباً چار لاکھ بارہ ہزار بنتی ہے یوکے والے برو انہیں پیمنٹ کلیئر کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن سے ہم نے سات بکرے لیئے تھے یوکے والے بھائی ان کی بھی پیمنٹ کلیئر کرتے ہیں اور میں جاتا ہوں ساتھ میں وین کا رینج کر لیتا ہوں یہ وہ پانچ بکروں والا بھائی ہوتا ہے اس کی بھی پیمنٹ کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں لوڈنگ کروائیں گے اور اپنے ساتھ گاؤں لے جائیں گے یہ بکروں کی لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے یہ تقریباً اٹھائیس بکرے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً آج میرا نو لاکھ رپیہ ان پر خرچ ہو گیا ہے یہ جو بکرے ہیں یہ میں برید پر سیل کروں گا اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اور مجھے مید ہے کہ میں اس میں اچھے کھاسے پیسے کمال ہوں گا باقی بہتر اللہ جانتا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا لیکن میں نے رسک لے لیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر ایک بندے کے پاس رسورسز ہیں تو اسے رسک لینا چاہیے اچھا شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور لوڈنگ تقریباً مکمل ہو جاتی ہے اب کا پلان یہ ہے کہ نوید عباس چرکا اور نازم بھائی ان کے ساتھ جائیں گے گاؤں اور ہم ذرا چار لوڈے ہیں ذرا لاہور گمیں گے اور تھوڑا چل کریں گے اس کے بعد ہم لیٹ نائٹ واپس گاؤں نکل جائیں گے بکرے اور وہ بندے میرے گاؤں چلے جاتے ہیں ہم ذرا لاہور کے ششکے لینے آ جاتے ہیں یہ ذرا آپ آئی فون کے ششکے چیک کریں ویڈیو چیک کریں بس باقی تھوڑا سا سانڈ جواہ کریں اس کے بعد ہم نے کھانا کھنا کھانا ہے اور پھر ہم نے گاؤں چلے جانا ہے اس کے بعد ہم یہ کھانا کھاتے ہیں بکرے کی چھمپیں ہوتے ہیں یہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے سنینڈ بائی کو ان کے گھر ڈروپ کر دینا اور ہم نے نہ گاؤں کے لیے نکل جانا ہے یہ بارہ کا ٹائم ہے اور ہم موٹرے سے گاؤں واپس جا رہے ہیں اچھا جنرل لوگ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر کوئی نیو دیکھنے بھلا ہونا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور جو آپ کو میری کمی محسوس ہو وہ مجھے یا نہ کمنٹر وغیرہ میں بتا دیا کرو ہوکے اللہ حافظ اپنا کھیا رکھنا بائی بائی ٹائٹ آس سبسکرائب کر دیں اگر کوئی نیو ہے